نمازکار میں ہوں آشی سری پارٹی آپ کے ساتھ میوسیتین مدھیا پردیش 37 گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور مدھیا پردیش میں موہن سرکار کے منتریوں کے بیچ ویبھاگوں کے بٹوارے کا انتظار ہے چونکہ ویبھاگ لگ بگ فائنل ہو گئے ہیں ویبھاگ فائنل اور اعلان کا ہے انتظار دراصل ابھی جو جانکاری مل رہے ہیں اس کے انسار مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو دلی میں گریمنتری عمد شاہ سے مل چکے ہیں اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ منتریوں کے بیچ ویبھاگ کے ویترن کو لے کر سہمتی بن گئی ہے اب بس اعلان کرنا بھر باقی رہ گیا ہے قیاس ایسے بھی لگائے جا رہی ہیں کہ ایک دو دن میں منتریوں کے بیچ ویبھاگوں کے بٹوارے کا اعلان بھی کر دیا جائے گا جس کے لئے لگاتار ڈیٹیلز ہم آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ دلی دورے پر پہنچئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو دیش کے گریمنتری عمد شاہ سے انہوں نے ملاقات کی ہردی پوری سے ان کی ملاقات ہوئی ساتھ ہی جی پی نڈہ سے ملاقات کا سمیت ہے ہوا تھا علاقی اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہم آگے اور جلد آپ تک پہنچائیں گے کیونکہ بیبھاگوں کے بٹوارے کا جو یہ وشح ہے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ نام لگ بگ فائنل ہو گئے ہیں کہ کنے کیا بھاگ دیا جانا ہے جس کی عبچاری گھوشنا ماتر کیا جانا باقی ہے ہمارے ساتھ ہے مدپڑیس کے مکہ منتری موہن یادو دیش سے بات کو دیں سر آج ملاقات ہوئی کنڈرگری منتری سے آپ نے ملاقات کی ہردیش سنگھ پوری سے ملاقات کی کیا کچھ چرچہ ہوئے سر دیکھیں سہکارتہ منتری بھی مانے گرہ منتری جی ہے میں نے سہکارتہ اور انیو پردیش کے بیکاس کے بہتری کے لیے بستار سے بات کی ہے اسی پرکار سے ہمارے مانے ہردیو پوری جی ان کے ساتھ چرچہ ہوئی ہے پی ایم آواز اور کئی سارے معاملوں میں مدپڑیس بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اور امیت کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے اسٹھانی نکائی مانے پی ایم کے نیترات پردار منتری جی کے نیترات میں لگاتا اور آگے بڑھے اسی کارنٹ سے آج میں ملنے آئے تھا مجھے اس بات کا پرسنت آئے کہ ہمارے لیے مدپڑیس کے لیے پڑھنے کے لیے مفت کتابیں سرکار کی اور سے دی جاتی ہیں لیکن لاپرواہی اور اندیکھی کا عالم ایسا ہے کہ بھون میں رکھی کتابیں چوری ہو جاتی ہیں اور ادھیکاریوں کو خبر تک نہیں ہوتی یہ معاملہ بیتول کا ہے جہاں ایک کمرے میں رکھی ہوئی کتابیں چوری ہو گئی جب معاملہ سامنے آیا تو ادھیکاری نیرکشن کے لیے موقع پر پہنچیں یہ تصویریں ویوستہ پر سوال اٹھا رہی ہیں سوال اسی لیے بھی کیونکہ بچوں کو مفت دی جانے والی کتابیں چوری کی جا رہی ہیں اور ذمہ دار لوگ بے خبر ہیں یہ تصویریں لاپرواہی اور اندیکھی کو بیان کر رہی ہیں ماملہ بیتول زلے کے آملہ بلوگ کا ہے جر جر بھون میں بچوں کو مفت دی جانے والی کتابوں کو رکھا گیا ہے لیکن یہاں سے کتابیں چوری ہونے کا ماملہ سامنے آیا گرامینوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے کتابوں کی کئی بندل چوری ہو چکے ہیں کئی بار شکایت ہوئی لیکن پرشاسن کی اور سے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا موسیقی اس تھانی لگوں کی شکایت کے بعد موقع پر شکشہ ویبھا کے ادھکاری پہنچے ادھکاری جانچ کے نام پر ایک دوسرے پر ذمہ داری تھوپنے میں جھٹے ہیں اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ آخر کتنی کتابیں چوری ہو چکی ہیں فیلحال پورے ماملے کی شکایت پولس کو کر دی گئی ہے وہ اسکول ایک چل میں بند ہو چکا ہے وہاں پر کوئی بھی اسکول سمچالیت نہیں ہوتا ہے نہ ہی وہاں پر سچھا تھے اور جو ہے ہم لوگوں نے ویغستہ کے طور پر کتابیں اگرے رکھنے کیلئے اس کو اسٹاک بندہ ہوتا ہے کبھی سوچنا نہیں آئی آپ لوگ کے پاس یہ کل ہی گھٹنا گھٹی ہے جب کہ وہاں لوگ بتا رہے ہیں جو آنگن بڑی کے لوگ بھی ہیں کہ اکسر وہاں تالہ ٹوٹا رہتا تھا اس کے پہلے بھی دو تین بار تالے بدلائے جائے چکے ہیں دیو صاحب کے مادرے سے میجے کوئی جانکاری ملی کل بھی پوناہ جب یہ گھٹنا ریپیٹ ہوئی کل پوناہ تالہ لگا کر کے دھانے تو پھر ادھر سے سر اسٹھان بدلنے کے لیے کیوں نہیں پریاس ہوئے کہ جب بار بار تالے ٹوٹا ہے ہمارا جو وکاسکند ہے سال دوزار ساتھ میں بھی پاٹھے پوستک نگم کی لاکھوں روپے کی قیمتی کتابیں شہر کے ایک قبال کھانی سے برامت کی گئی تھی اس کے بعد پھر سے ایسا معاملہ سامنے آیا ہے اندیکھی کی حد ہوتی ہے بھون سے کتابیں چوری ہو جاتی ہیں لیکن کسی کو پتا تک نہیں چلتا نیوز ایٹین کے لیے بیتول سے ریشو کمار نائیڈو کی ریپورٹ اجین میں ایک بار پھر ریپ سانگ پر بوال ہو گیا بوال اس ریپ سانگ میں مہادیو کا نام لینے پر ہوا دراصل مہاکال مندر کے پجاری نے اس پر کڑی اپتی جتائی ہے اور گانے سے مہادیو کا نام ہٹائے جانے کی مانگ کی ہے ایک بار پھر ریپ سانگ میں آپتی جنک شبدوں کے استعمال کرنے پر بوال مچ گیا مہاکال مندر کے پجاری نے ریپ سانگ میں مہادیو کی نام کا استعمال کرنے پر کڑی اپتی جتائی ہے اور سنگر کو چھتاونی دیتے ہوئے گانے سے مہادیو کا نام ہٹائے جانے کیلئے کہا ہے ساتھی گانے پر پرتبندھ لگائے جانے کی بھی مانگ کی ہے آج پونہ ایک گانہ ایسا آیا ہے جس کے اندر گھنپت نام لے کر بعد میں بھولے نات کا نام لیا ہے یہ دربھاگیا ہے ہم پردان منتری سے بان کرتے ہیں کہ دیش کے اندر اب سناتن دھرمکی دیوی دیوتاو کا مکھول اڑانے والوں کے کھلاپ ایسا کانون آنا چاہیے جس میں سجا کا پراؤدان ہو جس کے اندر جوروانے کا پراؤدان ہو اور اسی جو اشلیل فلم اور اشلیل گانے جب جب یہ آتے ہیں سرکار کی نظر میں کچھ پر سکت کاروے سرکار کو کرنا چاہیے دس نومبر کو یہ گانہ ریلیز ہوا تھا اس کے پہلے بھی ایک ویپر سنگر کے دوارہ سنک ایلبم میں بھگوان مہاکال کا نام لیا گیا تھا گانے پر ویواد ہونے کے بعد انہوں نے مافی مانگی تھی بیوریپورٹ نیوز ایٹین ان دور میں ہوئے ٹرین حادثے کی جانچ ہوگی ریل منتری اشوینی ویشنب نے اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش دے دیے ہیں ان دور میں ٹرین حادثے کی جانچ ہوگی ریل منتری نے جانچ کے آدیش دیے رتلام ڈی آر ایم کو نئے ٹرین کی ٹرائل کے دوران دو چھاتراؤں کی موت کی ماملے میں جانچ کو کہا گیا ہے منتری تلسی رام سلاوٹ نے ماملے کی جانچ کی مانگ کی تھی دراصل ان دور میں گروبار کو نئے ٹرین کے ٹرائل کے دوران دو چھاتراؤں کی موت ہو گئی تھی وہیں اس ٹرین حادثے میں ایک چھاترہ بال بال بچ گئی نیوز ریٹین سے بارچیت میں چھاترہ نے بتایا کہ کیسے یہ حادثہ ہوا دونوں بات کرتے کرتے آ رہے تھے اور میں پہلے آ گئی تھی تو اس سائیڈ میں کھڑی تھی اور اس والی پٹری پہ وہ دونوں مطلب ان لوگوں کو لگا کہ ادھر سے ٹرین آ رہی ہے اور وہ وہاں پہ سائیڈ کھڑی تھی تو مجھے لگا کہ سائیڈ نیچے اتر گئے ہوں اور پھر ٹرین مطلب میں بھی وہی پہ کھڑی تھی لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا آئی تھی تیش ٹرین گئی اور پھر سب وہاں سے گھر والے بہار نکلے جو آس پاس گھر والے تھے پھر اس کے بعد میں مجھے لگا کہ نئی نئی ٹرین کی پٹری ڈرگی ہے تو سائیڈ اس وجہ سے بھی آواز آ رہی ہے ان کو پریوار کو ملے ان جو پریوار کی جو بیٹیاں دو ایک جو تین بیٹیاں جو اس میں کی گھٹنا میں دو بیٹیوں کا سکھا کا وہن میں کروں گا اس پریوار کی دیکھ رہے اس سنکٹ کی گھڑی میں پوری مطلب دیش کی سرکار دیش کی سرکار اور ادھک سادھک سائیتہ ملے میں مکمانتی جی سے بات بھی اس میں لیکن خرارم بھی لا پروائی سامنے آ رہی ہے اب آپ جانتے ہیں ریل بیباگ کی شانچ کے آدھیس ہو گئے ہیں دو تین دن پر تکچہ کرو جو دوسیہ آئے گا آپ کو بتا دیں کہ ان دور میں کوچنگ کلاس کے بعد تین شاترائیں گھر واپس لوٹ رہی تھیں تب ہی ریل بیٹ ٹریک کروس کرنے کے دوران انہیں ٹرین نہیں دکھائی دی کیونکہ یہاں نیا ٹریک بچھایا گیا تھا اس لیے شاترائوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ٹرین آ سکتی ہے تین میں سے ایک شاترہ تو نکل گئی لیکن دو شاترائیں ٹرین کی چپیٹ میں آ گئیں جس سے ان کی موت ہو گئی اس حادثے کے بعد منتری تلسی رام سلاوٹ نے پیڑت پریبار سے ملاقات کی اور اس دوران پریجنوں نے دوشیوں کے خلاف کڑی کار روائی کی مانگ کی سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کے معاملے بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں مدھی پردیش کے ان دور میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک پینٹر کو کام کرنے کے دوران کچھ بیچینی محسوس ہوئی جس کے بعد ہارٹ اٹیک نے اس کی جان لے لی کہتے ہیں موت بتا کر نہیں آتی نہ وہ پتہ پوچھتی ہے وہ تو بس اچانک آ جاتی ہے مدھی پردیش کے ان دور سے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک 28 سال کا شخص آشیش جو پینٹر کا کام کرتا تھا ایک سائٹ پر کام کرنے گیا تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس سے وہاں پر موجود لوگ بھی سن نے رہ گئے وہ بیٹھا ہوا تھا تب ہی اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ زمین پر زور سے گر پڑا بعد میں اس کی جان چلی گئی سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہو گئی ماملہ ان دور کی چندن نگر علاقے کا ہے یہاں ایک سائٹ پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا گھر میں رنگائی پتائی کا بھی کام ہو رہا تھا پینٹر ہونے کی وجہ سے آشیش بھی کام کرنے گیا تھا سی سی ٹی وی پوٹیج کو شروع سے دیکھتے ہیں اس میں وہ چہل قدمی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی کام کر رہے ہیں ویڈیو کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تھکا سا محسوس کر رہا تھا وہ وہی پر رکھی ایک بالٹی پر بیٹھ کیا اسے پسینہ بھی آتا ہے پہلے اس نے کپڑے سے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھا پھر وہ پہلے کی طرح ہی بیٹھا رہا بیچ بیچ میں وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا رہتا ہے اچانک آشیش اپنا سر نیچے کر لیتا ہے ویڈیو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ اسے بیچینی محسوس ہو رہی ہے وہ دوبارہ اپنا سر اوپر کی طرف اٹھاتا ہے لیکن کچھ ہی پلوں بعد وہ پھر سے اپنا سر جھکاتا ہے اور اچانک اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے وہ سر کے بال پیچھے کی طرف زور سے گرتا ہے وہ بری طرح چھٹ پٹانے لگتا ہے یہ دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھ ہی اس کے پاس آتے ہیں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آشیش نے کوئی جواب نہیں دیا آنن فانن میں اس کے ساتھ ہی اسے اسپتال لے گئے لیکن ڈاکٹر بھی آشیش کی جان نہیں بچا پائے کیونکہ وہ پہلے ہی دم توڑ چکا تھا بعد میں پولیس نے اس کے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا پولیس کے مطابق آشیش کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے پتا کی بھی کچھ سال پہلے ہارٹ اٹیک سے ہی موت ہوئی تھی اب سوال ہے کہ سردیوں میں ہارٹ اٹیک کے ماملے اچانک کیوں بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ہمارے دل میں بہت سارے بدلہ آتے ہیں ہارمون لیولز بڑھ جاتے ہیں خون بھی موٹا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تھنڈ زیادہ ہونے پر بلڈ پریشر بڑھنے اور دل کی دھمنیاں سکوڑنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ای ٹیم اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا جانوروں کے ساتھ ایسا جڑاو ایسا لگاو ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کے ایک صدسکی طرح ہی گھر میں ہو جاتا ہے آگرہ سے ایک پھابک کر دینے کا ماملہ سامنے آیا جہاں ایک آوارہ کتے کی موت کے بعد پولیس والے کافی دکھی ہو گئے اکثر لوگ گھروں میں ڈاگ پالتے ہیں دھیرے دھیرے وہ گھر کا ایک اہم صدس سے بن جاتا ہے جسے گھر والوں کی اس کے ساتھ جینے کی آدت پڑ جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کیول گھر میں جانور پالے تو اسے لگاو ہوتا ہے یہ لگاو گھر کے باہر بھی دکھائی پڑتا ہے آگرہ سے ایک ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک آوارہ ڈاگ بھورا کی موت ہو گئی اور اس کے جانے پر پولیس کرمی بھی دکھی ہو گئے ڈاگ کی موت ان کی آنکھوں میں آسو لے آئی پولیس کرمیوں نے بھورا کو نماغوں سے ودائی دی اور اسے دفنا دیا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے بھورا ایسا ڈاگ تھا جو ان پولیس والوں کے لئے پریوار کی سدسک کی طرح تھا بھورا کو تھانا ہری پروت کی پولیس کرمی بہت پیار کرتے تھی لیکن ایک حادثے میں اس کی دردناک موت ہو گئی بھورا کو ایک کار نے ٹکر ماری جس کے بعد اس کی جان چلی گئی بھورا کی موت کی خبر جیسے ہی تھانے میں موجود پولیس کرمیوں کو ہوئی تو کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا سبھی کی آنکھیں نم ہو گئی سٹریٹ ڈاگ بھورا تھانا ہری پروت میں ہی رہتا تھا تھانے کے اندر ہی اس کا خانہ آتا تھا اور وہ تھانے کی رکھوالی کرتا رہتا تھا وہ پولیس والوں کی آنکھ اور کان بنا ہوا تھا بھورا پولیس والوں کے لئے ابھین انگ بن چکا تھا بھورا کی موت کے بعد اس کی شو یاترہ نکالی گئی اور ریتی ریواز کے ساتھ اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا بھورا کی کہانی بارہ سال پہلے شروع ہوتی ہے جب وہ ہری پروت کا نام بھورا رکھا گیا چوبیسو گھنٹے وہ تھانا پارسر میں ہی رہتا اور تھانے کی رکھوالی کرتا تھا جو بھی تھانے دار آتا وہ بھورا سے پربھاوت رہتا اس طرح اس کے ساتھ سبھی کا لگاو تھا کہا جا رہا ہے کہ بدھوار کو بھورا سڑک پر چہل قدمی کر رہا تھا اسی دوران تیز رفتار کار نے اسے ٹکر مار دی ٹکر کے بعد بھورا گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا اسے اندرونی چوٹے آئی تھی حادثے کے ایک دن بعد بھورا نے دم توڑ دیا وہیں بھورا کو ٹکر مارنے والے کارچالک کی خلاف مقدمہ درج کر لیا کیا ہے آگرہ سی نیوزیٹین کے لیے کامیر قریشی کی ریپورٹ مدھے پردیش اور چھتیس گڑھ میں سردی کا ستم جاری ہے سردی کے ساتھ کوہرے کے چلتے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے گھنہ کوہرہ لو ویزیبلیٹی کا ریزن بن رہا ہے کارن بن رہا ہے جس کے چلتے وہاں چالکوں کو خاصی پریشانی ہو رہی ہے چار تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پنہ دموہ شیوپور اور سورجپور سے سردی کے بڑھتے اثر کا درش سردی کا اثر اب ٹرین اور فلائٹ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کوہرے کے چلتے کئی ٹرین سٹیشن پر دیری سے پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے یاتریوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے گوالی اور چمبل سمبھاگ کی بات کریں مدھے پردیش اور چھتیز گڑھ میں سردی کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے کوہرے کی چادر میں شہر لپٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف موسم کا مزاج تھنڈا ہو چکا ہے دوسری طرف لوگ علاو کے سہارے سردی سے بچتے نظر آ رہے ہیں بات اگر گوالی چمبل سمبھا کی کریں تو یہاں پارا سات ڈگری تک پہنچ چکا ہے پشتی میں وکشوب کی کارن موسم میں بدل دیکھنے کو مل رہا ہے ادھر بدلتے موسم کی کارن ٹرین یں بھی 8 سے 10 گھنٹے دیری سے چل رہی ہے ساتھی فلائٹ بھی دیری سے پہنچ رہی ہے چھتیز گھنٹے گوری لہ پینڈر مروہ ہی زلے میں پریتن کے لیے لوگ آنے لگے ہیں درگا دھارا اور جو جل پر پر بڑی سنخ میں لوگ پہنچ رہے ہیں جو جل پر پر زلے کا سب سے اونچ جل پر پر ہے لگ سیلیانیوں کے آنے سے ہوتل رسٹوران فل نظر آ رہے ہیں ہمارے کارن سے پانچ کلومیٹر دور پڑتی ہے تو پورا گلپ ساتھ میں لگا کر ٹوپیو بھی پہن پڑتا ہے اسے سردی کے کارن لوگ پریشان بھی ہیں تو کہیں بدلتے موسم کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں ہالانکہ کوہرے کے کارن ٹرین اور فلائٹ لیٹ ہونے سے لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور اس پرچند تھند سے اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے ہم رکھ رہے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جارے رہے موسیقی